دے سکتا ہے تو میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ ایک غلط فہمی دور کر دیں آپ کی سوال کے وجہ سے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے کہ اگر پیشاب کر لیا اور پانی کسی وجہ سے نہ ملے تو اس کا غسل ٹوڑ جاتا پھر وہ انتظار کرتے نہانے کا اور نہائے بات پھر وہ بولتے کہ آپ پاک ہوئے یاد رکھی اگر کسی وجہ سے پہلے تو پیشاب بغیر پانی کے کرنا ہی نہیں چاہیے اگر کسی وجہ سے کرنا پڑے آپ مجبورتے تو آپ کو جب بھی پانی ملے تب جائیے تہارت لے لیجئے اور جہاں آپ کو لگتا ہے پیشاب کی خطر لگے ہوں گے پانی لے کے اس حصے پر پانی دال لیجئے تو صرف پیشاب کی وجہ سے غسل نہیں ٹوڑتا صرف تہارت ٹوڑتی ہے اب آپ کا سوال ہے کیا اس کو کاندھا دے سکتے تو میں کہتا ہوں مسئلہ کیا تہارت لے لیں دو منٹ کا کام ہے دو منٹ کا کام ہے دیس لگتا ہے نہیں دیس لگتا ہے صفائی سترائی سکائی ہے تو بہرحالی کرنا نہیں چاہیے ایسے حالت میں رہنے نہیں چاہیے تو میں کہوں گا جا کے جلے سے تہارت دے اور کاندھا دے دے اور ویسے بھی اگر آپ کاندھا نہیں دیتے تو کوئی گناہ گار تو نہیں ہوں گے پہلے جا کے تہارت دے دے تاکہ اس بہاں نے یاد آجائے کہ اس کی موت ہوگی میری آجائے اگر اس بے تہارتی کی حالت میں تو کتنی بری بات ہو لہٰذا پانی لے لیں اب پھر جا کے کاندھا دے دے اگر دینا ہے لیکن کیا وہ کاندھا دینا غلط ہوں گا صحیح ہوں گا وہ ایک سیکنڈ کوششن ہے کہ اس تو بہت سارے فتحوے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کم از کم تہارت تو حاصل کر کے آجائے مجزید کے کھڑی ہوتی ماشاءاللہ وہ مسانی تہارت لے کر آجائے وہ خاملی ہے تو پھر کاندھا بھی اس جنازی کو دیتے اسلام علیکم